جب میرا گناہگار بندہ میرے سامنے آنسو بہا کے اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرتا ہے اور دل کی دنیا کو تبدیل کر کے میرے ساتھ اگریمنٹ معاہدہ کرتا ہے کہ اوہ میرے اللہ میں تجھے اب ناراض نہیں کروں گا میں تیری مان کر زندگی گزاروں گا تیری مان کر زندگی کی ہر سانس گزاروں گا تیرے ارشاد کے مطابق زندگی گزاروں گا پروردگارِ عالم فرماتے جب وہ جب توبہ کے لیے ہاتھ گنام کرتا ہے میں ایسا غفار میں ایسا ستار میں ایسا محربا ہوں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور نہ صرف گناہ معاف کرتا ہوں فرمایا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ خَسَنَات فرمایا جب میرا بندہ میرے ساتھ تعلق قائم کر دیتا ہے مجھے رازی کر لیتا ہے میں ایسا ستار ہوں میں ایسا غفار ہوں میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہوں اور اس کے جتنے گناہیں ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کرتا ہوں بنی اسرائیل میں گناہگار شخص نالائق شخص قوم میں قوم والوں نے مل کر کہا کہ اس کی اس کی شیطانیت اس کے عامال ایسے ہیں ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے اسے کو اسے دور کر دیں ساری قوم تنگ ہیں نکال دیا گیا دور جنگل میں قیام کیا اور بیمار ہو گیا موت کے آثار سامنے آگئے زندگی کا سارا نقشہ ان کے سامنے گھومنے لگا موت قریب آ رہی ہے زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ہاتھ اٹھا لیے کہنے لگا پروردگار عالم میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کی زمین پہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں اور یہ بھی میں اعتراض کرتا ہوں میرے اللہ تجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں میں اعتراض کرتا ہوں میرے اللہ اگر مجھے سزا دے کر تیری قبری آئی میں اضافہ ہو تو جلا دے مجھے جہنم کی آگ میں سزا دے دے مجھے اور اے میرے اللہ اگر میرے معاف کرنے میں تیری خدای میں کوئی کمی نار ہی ہو تیرا گناہگار بندہ ہاتھ کھلائے تجھ سے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں یہی سسکیاں ہیں یہی آہیں ہیں ازرائیل آئے روح قبض ہو گئی پرورددار آرم نے جبریل کو بیجا جاؤں موسیٰ کو بتاؤں اوہ جنگل میں ایک میرا ولی ہے ایک میرا ولی ہے جاؤں اس کی نماز جنازہ پڑھو قوم ساری حران ہو گئی کہاں سے وہ ولی اللہ آ گیا زندگی میں کیوں نہیں ملاقات ہوئی سارے گئے دیکھا یہ تو یہی مجرم ہے جس کو قوم نے الگ کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام حران رہ گئے کہنے لگے پروردگار آرم یہ تو بلا دنگ کرنے والا قریشہ کرنے والا انسان تھا اس کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا رب العالمین نے فرمایا اوہ موسیٰ اس نے جو توبہ کی اس نے وہ توبہ کی اس وقت ہمارا رحمت کا دریہ اتنی جوش میں تھا اس نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کے دعا کی میری کبریائی کی خسم ہے اگر یہ سانی انسانیت کے لئے دعا اگر یہ سانیت کے لئے دنگ کرنے والا اگر یہ سانیت کے لئے دنگ کرنے والا اگر یہ سانیت کے لئے دنگ کرنے والا استغفر ربکم انہو کان غفار جہاں دل کا تزگیہ نہ ہو کسرت سے استغفار کر لیا کر یہ ایسا کیمکل ہے جو تیرے دل کی دنیا کو تیرے اندر کے گناہوں کو دو ڈالتا ہے استغفر ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء آلیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَلِينٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَا مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا اللہ فرماتے ہیں تو ذرا آسو بہانے والا بن تو رونے والا بن وہ اللہ آسمانوں سے ترزمی پہ روتا جائے گا آسمان تیرے رونے پہ چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گا تو سوچتا ہے بادل کہاں ہیں اللہ بتانا چاہتے ہیں ہم نے بارشے تیری آنکھوں میں رکھ دیا ہم نے مستقبل تیری آنکھوں میں رکھ دیا جب تو پیدا ہوا تو کوئی زباں نہیں سمجھتا تھا تجھے کوئی زباں نہیں آتی تھی ہم نے تجھے ایک زباں سکھائی اور وہ زباں رونے والی زباں جب تجھے دود ضرور تھوا تو رونے لگا دودھ تجھے مل گیا تجھے پیاس لگی تو رویا پانی تجھے مل گیا تجھے بوکھ لگی تو رویا بوکھ تیری مٹ گئی تو بیمار ہوا تو رویا دوائی تجھے مل گئی تو صرف روتا گیا تیری ضروریات تیرے والدین پھورے کرتے گئے اللہ بتانا چاہتے ہیں اوہ میرے بندے یہ وہ زبانی جو دو سال کے بعد تو چھوڑ دیں نانا اس زبان کو ہمیشہ رکھنا دنیا کے سامنے نہ رونا لیکن میرے سامنے آسو بہانا جب بھی تجھے ضرورت پڑے تو ذرا آسو بہا لیا کر تو ذرا رو لیا کر تجھے پارش کی ضرورت پڑے تو رو لیا کر زمین پہ تیری آنکھ پرسے گی آسمانوں سے بادنوں کی برسات شروع ہو جائے گی فرمایا جو قوم استفار کرنے والی ہے اللہ اس قوم سے وعدہ کرتے ہیں یمددکم بی انوانیوں و بنین اللہ اس قوم کے مالوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس کی اولادوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں اس کے مال بھی بڑھتے ہیں اس کی اولاد بھی بڑھتی ہیں اس کے باغات بھی بڑھتے ہیں اس کی کھیتیاں بھی ہری ہوتی ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ آنکھ میرے سامنے رونے والی بن جائے وہ آنکھ رونے والی بن جائے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس بزم لگی ہے ایک نوجوان صحابی آئے امام الانبیاء نے قریب بلایا حب کی دید دلاسہ دیا فرمانے لگے اوہ میرے انساری بتا تو صحیح آج رات تو کس بے قراری سے رویا آج رات تو کس بے قراری سے رویا اللہ کے محبوب آپ کو کس نے خبر کر دی فرمایا جس کے سامنے رو رہا تھا جس کے سامنے رو رہا تھا جس نے اپنے رحمت والی چاہر سے تیرے آنسہ پوچھ ڈالے اسی غفار میں اسی ستار میں مجھے بتایا اس نے یہ بھی بتایا کہ آج تیرا جانسار آج تیرا وفادار آج تیرا تعلیم یاستہ آج تیرا تربیت یاستہ غلام اوہ میرے میرے محبوب آج میرا بندہ اس عبا سے رویا اس عبا سے رویا کہ جب وہ کونے میں مدینے میں بیٹھ کے رو رہا تھا آسمان کے فرشتے ہچکیاں بر کے آسمانوں پہ رو رہے تھے آسمان کے فرشتے ہچکیاں بر کے رو رہے تھے کیسا ہے وہ انسان جس کے آنسو دیکھ کر آسمانوں میں طوفہ آ جائے آسمانوں والے بھی اس کی اداوں پر مرمکنے والے بڑھ جائیں وہی انسان ہوا کرتا ہے وہی انسان ہوا کرتا ہے اللہ اکبر اسی پر کسی عارف نے کہا کہ جو گرے زمین پر میرے اشکے ستارے جو گرے زمین پر میرے اشکے ستارے چمک اٹھا سلک پر میری بندگی کا تارا میرے قابل قدر بھائی یاد رکھئے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں قد افلح وہ آدمی کامیاب ہو گیا کون؟ من تزکہ جس نے اپنا تذکیہ کیا جس نے منفی سوچ کو مصبت کے اندر بدل دیا اور اگر گناہ ہو گیا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ استغفار کیا اور پھر اگر استغفار نہ کر سکا تو اس کے ساتھ گناہ ہو گیا نیکی لے آیا غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا تو نیکی لے آیا تذکیہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا تو استغفار ہے پہلا تو منفی رجانات سے صاف کرنا ہے پھر جہاں غلطیاں ہو گئی انہیں معاف کرنے کا انہیں صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ پہلا طریقہ استغفار دوسرا نیکی ساتھ لے آیا اس لیے کہ یہ نیکی کے اندر یہ فورس اور قوت اللہ نے رکھی کہ یہ گناہوں کو کھا جاتی ہے اللہ اکبر فرمایا اگر کہیں غلطی ہو جائے تو نیکی ساتھ لے آ وہ نیکی ساتھ کا گناہ کو مٹا ڈالے گی اور پھر استغفار کیا گناہ کے بعد نیکی لے آیا اور اگر خدا نہ خواستہ استغفار بھی نہ ہو سکا نیکی بھی نہ ہو سکی تو یاد رکھیں نکتہ بتا رہا ہوں جب تک جسم پاک نہیں ہوگا آپ مسجد میں نہیں آسکتے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی اور جب تک روح اور دل پاک نہیں ہوگا آپ جنت میں نہیں جا سکتے جسم پاک ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی دل پاک ہوگا تو جنت ٹھکانہ ہوگا اس لیے فرمایا قد افلاحا من تزکہ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تذکیہ کیا رجانات ختم کیے مصبت سوچ پیدا کر دی اور پھر استغفار کرتا رہا اور گناہ کے بعد نیکی لاتا رہا خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ کر سکا تو پھر گناہگار انسان کے لیے جہنم آخری جگہ ہے جہاں اس کا تذکیہ کیا جائے گا جہنم آخری جگہ ہے جب سونے پہ کھوٹ چڑ جاتا ہے اسے کیا کیا جاتا ہے آگ میں ڈالا جاتا ہے سونا ضائع نہیں ہوتا کھوٹ جلتا ہے اسی طرح جب مومن اس کے بغیر تذکیہ کے چلا 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 کے بغیر تذکیہ